اسلام علیکم ویورز میں ہوں نموان محمود امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ہے آج گیٹڈ اور آن گیٹڈ پروڈکٹس کو باہر میں بات کریں گے ایمیزون پہ جو نئے ہمارے سیلرز ہوتے ہیں ان کو ایک تھوڑا سی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایمیزون اپروول مانگتا ہے اس کے بارے میں تو یہ کیا ہے اور کیسے لی جاتی ہے اپروول کیا آسان ہے کیا مجھے اس میں سیل کرنا چاہیے نہیں سیل کرنا چاہیے تو آئیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ذرا ویڈیو کو انڈ تک آپ دیکھئے گا کیونکہ میں سارے کی ساری تفسیر اس میں انشاءاللہ کو سمجھاؤں گا اور سارا طریقہ سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے اس پروڈکٹ کے اوپر اپروول لے سکتے ہیں لیکن اس کے کوئی فائدے بھی ہیں اور اس کے قلوم نقصان بھی ہیں جو میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا کہ گیٹڈ پروڈکٹ میں یا گیٹڈ کیٹیگری میں سیل کرنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس کے دونوں فائدے اور نقصانات سمجھ آ جائیں گے انڈ تک اچھا اب گیٹڈ اور ان گیٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں جو ایمیزون خود کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک کیٹیگریز لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں اس نے ساری بتائی ہوئی ہے کہ کونسی کیٹیگری کے لیے آپ کو اپروڈ چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ سل نہیں کر سکتے آپ سل کر سکتے ہیں لیکن with اپروڈ only تو وہ ساری کے ساری جو لسٹ ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتی ہے اس میں جس میں پرسنل سیفٹی سے لے کر انٹرٹینمنٹ فائنڈ آرٹس میوزک جو بھی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری اس میں آپ کو نظر آ جاتی ہیں کسی بھی آپ ایک لنک کو اپن کریں گے جو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ والا تو یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے جیسے میں اس لنک کو اپن کرتا ہوں تو یہ تھی ایک میجر ڈومیسٹک اپلائنسز کی جس میں آپ کی ڈش واشرز واشنگ مشینز فریزرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ایمیزون اس کے اوپر اپروڈ چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے لکھا اپروڈ چاہیے اس کے جو اپروڈ چاہیے اس کا ایک پروسس جو ہے اس کو بھی دسکس ہم کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کئی دفعہ آپ کو ایسی پروڈکٹ مل جاتی ہے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کو اپروڈ دینے کی ضرورت پڑتی ہے اچھا یہ میرے پاس ایک ایکسٹینشن ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے سیکشن نظر آ رہا ہے آپ بھی انسٹال کر سکتے ہو اور اگر آپ کو سمجھ پوچھنا ہے کہ یہ کون سی ہے کومنٹ میں آپ مجھے لکھ دو میں آپ کو بتا لوں گا یہ کون سی ایکسٹینشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر سارا آپ یہ فری ہے میں آپ کو بتا دوں گا اچھا میں اس کے اسن نمبر کپی کرتا ہوں تو یہ اسن نمبر اس کو بھولتا ہے تو اس کو کپی کرتا ہوں اور جا کے میں ایمازون میں اس کے جو سیلر سنٹرل ہے اس میں فائل کے اندر ایڈ پروڈکٹ جب آپ کرنے چاہتے ہو تو یہ آپ کو ایک باکس نظر آئے گا جیسے میں چل دوبارہ جاتا ہوں یہاں جاتا ہوں تو آپ کو یہ باکس نظر آئے گا اور اس میں آپ نے وہ یو پی ایس ای 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 س بی ای 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 نمبر تیک ہے ان میں سے کوئی ایک آپ نے اس میں پیسٹ کرتا ہے جب آپ پیسٹ کرتے ہو اور اس کو جب آپ سرچ کرتے تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ سیل کر سکتے ہو یا نہیں سیل کرسکتے ہیں تو ابھی جو اگزمپل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں وہ کو لکھا ہوا ہے اپلائی تو سیل تو آپ اس کو اپلائی کرنا پڑ بھی گا اس کے اوپر لیمٹیشن سے ایک example آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ جس میں آپ کو approval نہیں چاہیے چلے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں approval چاہیے کی نہیں چاہیے تو میں اگر اس کو جا کے اس میں search کروں تو اس میں بھی اچھا ہے اس میں لکھا ہے you can sell this اگر میں اس کو new کرتا ہوں اب دیکھ رہے ہیں you can sell this product اس پر کسی قسم کی approval نہیں چاہیے اگر آپ کی پاس ہے آپ نے کہاں جہاں سے source کی ہے sourcing کی بارے میں بات نہیں کریں گے وہ آپ جہاں سے مرضی لیں چاہیے لیبا سے لیں چاہیے local manufacturer سے لیں چاہیے آپ retail سے اٹھائیں سستی price پہ اور اس پہ normal price پہ بیچیں اچھی price پہ بیچیں تو یہ وہ ہے یہ تو sell کے قابل ہے ہم بات کریں گے جو کہ gated product ہے تو یہ ایک example ہمارے پاس سامنے ہے جو کہ gated product ہے تو اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ اگر میں new کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے apply to sell اس apply to sell کے اوپر جب آپ کلک کرو گے تو آپ کو اس طرح کا ایک فارم نظر آئے گا یا تو آپ کو ایک رسید چاہیے ان کی طرف سے ٹھیک ہے یا آپ کو ایک لیٹر چاہیے اس کمپنی کی طرف سے جو کیا تھرائیس ٹیلر سے دونوں کے صورت میں آپ کو ایک نچے ایک چیز ضرور اپلوڈ کرنی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے میں invoice اپلوڈ کروں گا تو invoice جو ہے وہ ایک تو retail invoice نہیں ہونی چاہیے right retail invoice وہ ہوتی ہے جو business to customer ہوتی ہے بی ٹو سی یہ ہم بات کر رہے ہیں بی ٹو بی کی تو بی ٹو بی کے اندر آپ نے آپ کا جو ایڈریس ہوگا seller account کا ٹھیک ہے آپ کا name ایڈریس اور جو میچ ہونا چاہیے اگر میچ نہیں کرے گا تو وہ آپ کی application accept نہیں کریں گے جو آپ کی invoice ہے وہ ایک سو اسی دن سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک آپ کا جو نام اور ایڈریس سوری جو آپ کا جو distributor ہے دیکھے یا جو manufacturer اس کا اس کا نام اور ایڈریس بھی اس letter pad کے اوپر یہ جو بھی invoice ہے اس کے پر ہونا ضروری ہے normally ہر ایک ہر ایک ہوتا ہے جس میں آپ کو email address ہوگا اس کا phone number ہوگا اس کا نام ہوگا تو یہ چیزیں ضروری ہیں اچھا یہ ایک چیز اور اس میں چاہیے جس میں یہ ہے کہ آپ کو دس minimum units آپ نے بائی کرنی ہے جیسے آپ وہ screen میں دیکھا رہا تھا دس screenیں آپ کی ہونے ضروری ہیں کہ آپ نے دس unit بائی کیوں آپ یہ کر سکتے ہو کہ invoice کے اوپر سے جو pricing information ہے وہ آپ ہٹا سکتے ہو اس کو رب کر سکتے ہو اس کو black market سے pen سے کسی سے بھی رب کر سکتے ہو optional ہے یہ آپ آپ تک ہے amazon اس میں interested نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کی بائی کی ہے اس کو اسی کو interest نہیں ہے اس کو یہ interest ہے کہ آپ authorized manufacturer sorry authorized distributor یا manufacturer سے اپنے بائی کیے ایک چیز اس میں یہاں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن میرا experience یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز اور بھی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی product ہے product کا نام ٹھیک ہے اس کا UPC code اور اس کا model number بھی لکھا ہو تو زیادہ آسانی ہوتی آپ کے لئے یہ چیزیں آپ نے 20 میں ڈالنی ہے اور آپ نے یہ فائل pdf format میں png, gif, gif, jpg in formats میں اپلوڈ کرنی ہے آپ نے word document یا excel فائل اپلوڈ نہیں کرنی ہے وہ سیپ نہیں کریں گے یہ important ہے چیز یا تو ٹھیک ہے جیسے آپ کو بتا یا تو آپ کو invoice چاہیے یا پھر آپ کو letter چاہیے اس company کی طرف سے جو جو آپ authorized distributor ہے یا manufacturer ہے کہ اس کی letter مل جائیں جو کہ وہ بھی ایک سو سی دن پرانا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کا اپنا نام business address جو matching ہے آپ seller account سے ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ آپ brand بیچ رہے ہو جس name address distributor کا وہ بھی ہو جائے گا تو یہ بھی upload کر سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ upload کر دوگے اپنا email address اور phone number دوگے تاکہ اس کے بعد اگر ان کو کوئی اور مزید معلومات چاہیے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں یہ تو ہو گیا یہ طریقہ کہ آپ کیسے document submit کر ہوگے اس کے بعد آپ wait کر ہوگے email کے ذریعے آپ کی conversation ہوگی اور اس میں آپ approval ملنے کے بہت زیادہ chances نہیں انشاءال آپ کو مل جائے approval اب بات آتی ہے کہ کرنی چاہیے تو آپ ان بندوں میں شامل ہو ان sellers میں شامل ہو جن کے پاس approval ہے مطلب کیا ہوا کہ اس وقت competition کام ہے profit margins زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے اس لئے زیادہ ہے کہ آپ branded product کو sell کر رہے ہو آپ کو زیادہ marketing ضرورت نہیں پڑے گی آپ existing ASIN number اس پہ ہی آپ نے اپنی listing کی ہے اور آپ کی کافی زیادہ chance نہیں کہ اگر آپ competitive price رکھو گے پرائس کو بہتر کرو گے تو وہ sell ہوگی یہ ہوگا آپ کو فائدہ اب نقصان کہ اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ ان بندوں میں شامل ہو جن کی پاس authorization یا approval نہیں تو ہوگے تو آپ sell کرنا شروع کر دو گے زیادہ میند کرنی نہیں پڑے گی اور حسان ایمازون دے دیتا ہے سب کو approval اگر آپ کے پاس ساری information پوری ہے تو کوئی بھی مشکل کس کے اندر نہیں امید کرتا ہوں کہ جس میں آپ کے بہت سوالات جو آپ کے ذہن میں سکتے ہیں لنک دیا ہو ہے چینل کا لنک دیا ہو ہے اس پہ بھی ویڈیوز لوڈ کرتا ہوں میں آپ کمنٹ کر سکتے ہو اس پہ پوچھ سکتے ہو میں بلکل ضرور ریپلائی کروں گا اور کرتا ہوں اور دعا میں یاد رکھی گا فیل حال کے لئے اتنا ہی کافی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی انشاء اللہ تب تک کیلئے لاخص